بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چلیں بچوں حروف تہجی کی دہرائی کرتے ہیں تہجی اردو کے الف الف مد آب پیتے تے سے جیم چھے ہی خے دار ڈال زال رے رے زے یہ سین شین سواد زواد توی زوی این غین فے قاف قاف گاف لام آج کی کلاس میں بچوں میں آپ کو آدھی اشکال این تائیے لکھنا اور پڑھنا سکھاؤں گی اور اس کی دہرائی کرواؤں گی مقاصد اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حروف تہجی کی آدھی اشکال این تائیے لکھور پڑھ سکیں گے تو چلیں بچوں آدھی اشکال کی دہرائی کرتے ہیں بے تے 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 جین جے ہے قے سوار زواد زواد آین راین سی قاف قاف غاف لام مین نون ہے یہ جی بچو یہ آدھی اشکال کی دھورائی تھی اب ہم آدھی اشکال کا کام کوپی میں لکھیں گے بچو یہ کام میں آپ کو اب لکھنا سکھاؤں گی بچو یہ آپ کی کتاب ہے پہلا قدم اردو برگ بوک برائی پرائیپ کلاس تو دیکھتے ہیں ہم نے اس کے اندر کیا کیا پڑھا تھا ہم نے اس کے اندر پڑھاتا خالی جگہ پور کریں کوپی میں بھی اور کتاب میں بھی ہم نے یہ کام کیا ہے پھر ہم نے کیا تھا علیف سے یہ تک لکھیں آج ہم آدھی اشکال لکھیں بے سے لے کر ہم نے بچو زواد تک کام لکھ لیا تھا آج ہم آئین سے لے کر یہ تک کوپی میں لکھیں گے آدھی اشکال کا کام تو چلیں بچو میں آپ کو کام لکھنا سکھاتی ہوں کہ ہم کیسے کوپی کے اندر کوپی میں کام کریں گے یہ دیکھیں بچو یہ کوپی ہے سب سے پہلے مور کا تاریخ لگائیں گے گھر کا کام آدھی اشکال آئین تا یہ اب ہم لکھنا بچو شروع کریں گے یہ دیکھیں آئین آئین کی آدھی شکل گائین گائین کی آدھی شکل اب ہم فے لکھیں گے فے فے کی آدھی شکل اب ہم کاف لکھیں گے کاف کاف کی آدھی شکل ایسے اب ہم کاف پھر کاف لکھیں گے اب ہم گاف گاف لکھا ہم نے اب لام لکھیں گے بچو لام میم میم لکھیں گے میم نون ایک بار پھر سے ہم اس کو پڑھ لیں گے آئین آئین گائین فے کاف کاف گھاپ لام میم نون ہے یہ یہ بچو آپ کا کام ہے یہ اس طریقے سے آپ نے کافی میں لکھنا ہے اسے اچھی طرح سے دیکھ لیں جب اچھا کام کر کے آئیں گے بچو آپ پھر میں آپ کو اسٹارٹ دوں گی سب بچو نے اسی طریقے سے اچھا اور صفائی سے کام لکھنا ہے اور کوپی میں یہ کام کرنا ہے پھر دیکھیں بچو یہ آپ کا گھر کا کام ہے آج کا ہمارے یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں امید کرتی ہوں بچو آپ کو آج کا کام سمجھ آ گیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ